آج ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جو پاکستانی قوم کے سامنے لانا بایسیت ایک منتخب نمائندہ ہونا اور قومی سمبلی کا رکن ہونا جو ہم سمجھتے ہیں ایک بہت اہم پہلو ہے اسی سلسلے میں ہم نے جب ہمیں کچھ عرصہ پہلے پتہ لگا کہ حکومت پاکستان اس وقت وزیراعظم عمران نیازی صاحب تھے تو پاکستان انفارمیشن کمیشن جو ہے اس کے بیچ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس کے بیچ میں تفصیلات مانگی گئی یہ آپ سے جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ سال تقریباً دو ہزار یہ بائیس کے شروع کا یہ ہے سلسلہ تو پاکستان انفارمیشن کمیشن سے کچھ دستاویز مانگی گئی کہ عمران نیازی نے جو تحائف بصول کیے ہیں توشہ خانہ کے ذریعے ان تحائف کی تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں مہیا کی جائیں اس وقت کیونکہ وہ وزیر آزم تھے تو انہوں نے وہ تفصیلات دینے سے جبکہ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے یہ کہا فیصلہ دیا کہ یہ تفصیلات جو ہیں یہ پروائیڈ کی جانی چاہیے لیکن کیبینٹ ڈویجن کے ذریعے عمران نیازی نے اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے اور اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کر کے میس یوز آف پاور کر کے عمران نیازی نے وہ تمام انفارمیشن کیبینٹ ڈویجن کے ذریعے دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک پیٹیشنر تھے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اپریل دو ہزار بائیس میں اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ آیا جسٹس میاں گل حسن صاحب نے میاں گل صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ آیا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تمام تفصیلات جو عمران نیازی نے تحائق وصول کیے ہیں وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بلکل ریکارڈ کا حصہ بنانی چاہیے اور پاکستانی عوام کے سامنے ان تمام تفصیلات کو لے کر آنا چاہیے جس کے بعد پھر ہم کچھ عراقین اسیمبلی نے جس میں میں اور میرے کچھ ساتھی شامل تھے ہم نے سپیکر قومی اسیمبلی سے رابطہ کیا اور سپیکر قومی اسیمبلی کو ہم نے ایک ریفرنس جمع کر آیا چار جولائی دو ہزار بائیس کو ریفرنس کے بیچ میں ہم نے سپیکر قومی اسیمبلی کے آگے تمام حقائق جو تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے جب ہمیں تفصیلات جب یہ تفصیلات اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ تفصیلات دے دی گئیں اور کہا گیا کہ ان تفصیلات کو پبلک کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے اور کچھ عراقین اسیمبلی نے کیونکہ جب ہم آتے ہیں تو ہم نے پاکستان کے دستور کے ساتھ وفاداری کا ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے اس حلف کے مطابق میں نے اور میرے کچھ ساتھی جو تھے ممبر قومی اسیمبلی ہم نے یہ سمجھا ضروری جن کا میں نام بھی لینا چاہوں گا جن میں پیپلز پارٹی سے ایم اے آغا آزن بلوچ صاحب ہیں سلاح الدین ایوبی صاحب ہیں جی ایو آئی ایف سے علی گوھر خان ہے مسلم لیگ نون سے اس کے بعد سعید وسیم شیخ صاحب ہیں ہمارے ایم اے ہلکہ این اے ون تھرٹی سیون سے ہم سارے ایم اے نیز نے ایک ریفرنس سپیکر قومی اسیمبلی کے پاس جمع کروایا جس کے بیچ میں ہم نے جب ان کے تمام تفصیلات گوشواروں کی عمران نیازی کے گوشواروں کی وہ تفصیلات جو کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارے جمع کر آ رکھے تھے وہ تمام گوشوارے الیکشن کمیشن سے ہم نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے وہ اخبار میں بھی ایک رپورٹ شایع ہوئی اور اس رپورٹ میں بھی وہ گوشوارے جو تھے وہ مہیا کیے گئے تھے ان گوشواروں کے بیچ میں تمام تفصیلات مہیا کی گئی تھی کہ عمران نیازی کے دوہزار اٹھارہ میں کیا احساسے تھے اور دوہزار انیس میں کیا احساسے تھے جب ہم نے ان کے گوشوارے نکلوائے عمران نیازی کے دوہزار اٹھارہ کے اور جب ہم نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو تحائف انہوں نے وصول کیے وہ ریکارڈ سامنے رکھا تو ہمیں اس وقت سمجھ آئے کہ یہ کیابنٹ ڈیویجن کو عمران نیازی نے بطور وزیر آزم کیوں منع کر رکھا تھا کہ میری تفصیلات جو ہیں تحائف کی جو کہ وہ وصول کرتے تھے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں جن کے بارے میں آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب میں کوئی ڈکٹیشن نہیں لوں گا میں کوئی غلام نہیں ہوں میں اپنی مرضی کروں گا ان لوگوں سے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں جو مہنگے اور قیمتی تحائف وصول کیے وہ تفصیلات اصل میں یہ چھپا رہے تھے کیونکہ وہ تفصیلات انہوں نے اپنے گوشوارے میں ظاہر نہیں کی تھی جب ہمیں یہ سارا کچھ پتہ لگا اور ہم نے ان کا دوہزار انیس کا گوشوارہ نکال کے دیکھا پہلے ہم نے ان کا دوہزار اٹھارہ کا گوشوارہ نکالا دوہزار اٹھارہ کے گوشوارے میں ابھی جو ایک بات کرتے ہیں ان کے کچھ ترجمان کے اوٹھ علیدہ ہوتا ہے اور سرٹیفیکیٹ علیدہ ہوتا ہے یہ سرٹیفیکیٹ ہے وہ اوٹھ ہیں تو میں آج یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ یہ دوہزار اٹھارہ کا ان کا جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے گوشوارہ جمع کر آیا یہ سکرین پہ ذرا دکھائیے گا جس کے بیچ میں وہ سولنگلی یہ چیز دیکلیر کر رہے ہیں کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ سچائی پہ مبنی بات ہے یہ ان کا حلف نام ہے دوہزار اٹھارہ کا اس حلف نامے میں اور اوپر جتنی بھی تفصیلات ہیں ان کے احساسہ کی اگر آپ اب دوہزار انیس کے ان کے گوشوارے پہ چلے جائیں اور دوہزار انیس کے گوشوارے میں ان کی جو ایسٹس ہیں لائیبیلٹیز ہیں ان کی تمام تفصیلات یہ کیمرے پہ آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے بیچ میں جو عمران نیازی نے تقریباً دس کروڑ آٹھ لاکھ اور اٹھانوے ہزار کی رقم کی گھڑیاں جو کہ انہوں نے وصول کی اور میں بڑا حیران ہوا یہ سارا دیکھ کے کہ وزیر آزم بنتے ساتھ ہی دو ماہ بعد ہی جو کہ کہتا ہے کہ میں وزیر آزم ہاؤس سے صرف ایک دائری لے کے نکلا اور میں کچھ نہیں لے کے نکلا جس کا کبھی پھٹا ہوا کپڑوں کا جوڑا دکھایا جاتا ہے کبھی اس کی ایک بری سی اور ایک ناکس حالت میں جوتی دکھائی جاتی میں تو کچھ بھی نہیں لے کے نکلا تو یہ جب گوشوارہ ہم نے سارا دیکھا اور اس گوشوارے کو توشہ خانہ کے ریکارڈ کے ساتھ ملا کہ جب سمجھ آئی تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہمیں تب یہ پتہ لگا کہ انہوں نے دس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھانوے ازار کی گھڑیاں مہنگی گھڑیاں انہوں نے وصول کی اور وصول کرنے کے بعد انہوں نے وہ گھڑیاں اس کا بیس پرسنٹ جو کہ توشہ خانہ کے روس کے مطابق جمع کرانا پڑتا جو کہ تقریباً اس وقت دو کروڑ کچھ رقم بنتی تھی انہوں نے وہ دو کروڑ رپیہ جمع کرانا تھا ایک بڑی دلچسپ بات جو ہمیں بعد میں پتہ لگی کہ محصوف کرتے یہ تھے یہ جو سو کالڈ سرٹیفائیڈ جس کے بارے میں اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جن لوگوں نے جب ان کو سرٹیفیکیٹ دیا صادق اور امین ہونے تھا آج وہ ذرا دیکھیں تو سہی کہ صادق اور امین کے کارنامے کیا ہیں جو کارنامے انہوں نے کر رکھے ہیں اور جس کا دست وزات موجود ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو میرا خیال ہے ان کو یہ بلکل احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ عمران نیازی کو دیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ دس کرون اٹھانوے لاکھ روپے کہ انہوں نے وہاں سے تحایت بصول کیے کرتے یہ تھے کہ توفہ پہلے لے لیتے تھے توفہ لینے کے بعد اپنے کسی دوست کو وہ توفہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ توفہ آپ لے جائیں توفہ فروخت کریں اب جو خریدار ہوتا تھا گھڑی خریدنے والا یا مہنگا نیکلس خریدنے والا وہ خریدار کرتا یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کی ایویویشن کرتا تھا توشہ خانہ کے رولز کے مطابق جو ایویویشن ہے وہ توشہ خانہ کرتا ہے بیس فیصد رقم دوزار اٹھارہ میں باب میں وہ بڑھ کے پچاس پرسنٹ پر چلی گئی لیکن اس وقت جب یہ گھڑیاں لی گئیں انہوں نے اٹھارہ ستمبر دوزار اٹھارہ کو اس وقت بیس فیصد جمع کرانا ہوتا تھا تو بیس فیصد انہوں نے جو جمع کرایا وہ اصل میں انہوں نے گھڑیاں بیچنے کے بعد جمع کرایا انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے وہ گھڑیاں فروخت کی اور جو خریدار ظاہر ہے آپ خریدار کے پاس جائیں گے مال مخت دلے بے رہن تو خریدار تو اپنی مرضی کی قیمت لگا کے خریداری کرے گا اگر سرکاری خزانہ یا توشہ خانہ اس کی ایویلیویشن کرتا تو وہ صحیح ایویلیویشن کرتا وہ ایویلیویشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بوگس ایویلیویشن ہے وہ ایویلیویشن انہوں نے اپنے دوست کے ذریعے وہ گھڑیاں بھیجوائیں اور وہ گھڑیاں فروخت کی گئی فروخت کرنے کے بعد ان گھڑیاں سے جو رقم حاصل ہوئی اس کا بیس پرسنٹ ٹوٹن رقم کا جا کے توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا یعنی کہ گھڑی پہلے بیچ دی اپنے افتیارات کا نجائز استعمال کیا اور اس کے بعد بیس پرسنٹ جمع کرایا اور دس کروڑ آٹھ لاکھ روپے کی رقم جو ہے اس کے تحائف یا وہ رقم انہوں نے وصول کر لی ہمیں یہ پتہ لگا جب کہ ہم نے جب ان کے گوشوارے نکلوا کے دیکھے جو کہ انہوں نے حلف کے اوپر جس کے نیچے ان کا اپنا حلف موجود ہے جس کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ وہ information provide کر رہا ہوں وہ سچائی پہ مبنی ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا اب یہ جو so called جو ناسادک ہے نامین ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چور ہیں مکار ہیں فریبی ہیں اور پائیڈ پائپر ہیں جس نے پوری پاکستانی قوم کو ایسے بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہماری قوم کو ان کی آنکھوں میں دھول جونکنے کی کوشش کی جو کہ حرام کن ہے کہ جب آپ ان کا گوشوارہ نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ دس کروڑ آٹھ لاکھ کے جو یہ تحائف وصول کر رہے ہیں ان کے گوشوارے میں ان تحائف کا کوئی ذکر نہیں ہے ان رکوم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے اور اسی وجہ سے کیبینٹ ڈیویجن کو استعمال کیا جا رہا تھا کہ کیبینٹ ڈیویجن وہ information جو ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کیبینٹ ڈیویجن نے جو پاکستان information commission کے آگے groundly یہ تفصیلات نہ دینے کی وہ یہ کہتے تھے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے بھائی یہاں پر آپ نے پوری پاکستان کی parliament کو اوپر article 5 اور article 6 لگا کہ قومی سلامتی کا سوال کھڑا کی اپنی گھڑیاں بچانے کے لیے بھی آپ آئین اور دستور کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیچھے کسی چور کو چھپنے کی گنجائش نہیں دے گا پاکستان کا آئین اور پاکستان کا دستور ابھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو جھوٹا اور خودساختہ صادق اور امین ہے اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آہستہ آہستہ لانے کا جو وقت ہے وہ ہو گیا ہے اب جو چیزیں انہوں نے ظاہر کی وہ گوشوارے بھی موجود ہیں ان گوشواروں میں انتہائف کا کوئی ذکر نہیں اور یقین مانیے کہ جب ہم نے چار جولائی کو ریفرنس سپیکر صاحب کو دے دیا اور سپیکر صاحب نے اس کے اوپر تیس دنوں میں کاروائی کرنی تھی وہ کاروائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے کہ انہوں نے ٹیکس بھی چوری کیا جو دوسرا معاملہ ہے اس رقم کے اوپر تقریباً ان کا ٹیکس بنتا تھا وہ ٹیکس بھی انہوں نے ادا نہیں کیا یہاں پہ پوری پاکستانی قوم کو کہتے ہیں ٹیکس دیں ایف بی آر میں اتنا ہمارا ٹارگٹ ہے اتنے ہم پیسے ریکور کریں گے لیکن جو انہوں نے وہ ایسٹس حاصل کیے توشہ خانہ سے دس کروڑ روپے کے جس کی ٹوٹل تو وہ لاغت زیادہ بنتی ہے اگر میں دوزار انیس سے آگے دوزار اکیس تک چلا جاؤں بائیس تک چلا جاؤں تو وہ رقم بہت زیادہ ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم نے صرف ایک گوشوارہ اٹھایا ہے دو تیس جون دوزار انیس تک کا اس کے بعد تیس جون دوزار بیس کا گوشوارہ بھی ہے تیس جون دوزار اکیس کا گوشوارہ بھی ہے اور ابھی تیس جون دوزار بائیس والا گوشوارہ جو ہے وہ بھی جمع ہوگا یعنی کہ اس کے بعد ابھی تو پارٹ ون ہے ابھی پارٹ ٹو آئے گا پارٹ ٹری آئے گا پھر پارٹ فور آئے گا کہتے ہیں کہ وہ کب تک خیر مناؤ گے اتنا پاکستانی قوم سے تم نے جھوٹ بولا پاکستان کے دستور کی تم نے خلاف برزی کی نہ تم صادق ہو نہ تم امین ہو پاکستان کے آئین اکھا کیا جو تم نے حلف اٹھایا ہے کہ تم پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں جاؤگے اس کی تم نے وائلیشن کر دیا اور آرٹیکل سے ہم نے جو ریفرنس جمع کر آیا ہے سپیکر صاحب کے پاس اس میں ہمارا ایک ہی مدعہ ہے کہ اگر ان کے گوشوارہ میں جو کی تفصیلات یہ دینے کے پابند تھے سیکشن بان تھرٹی سیون الیکشن ایپت دوزار ستارہ کا جس کے لیچے یہ تفصیلات مہیا کرنا ہر میمبر قومی اسمبلی کی یا صبائی اسمبلی کی ذمہ داری ہے قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ دسمبر متعلقہ سال کے 31 دسمبر تک اپنی تفصیلات جو ہے وہ جمع کرائے اور اگر وہ تفصیلات جمع نہیں کراتا تو اس کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے رکنیت محتل کر دی جاتی ہے چودہ جنوری پندرہ جنوری اگلے تک اگر وہ نہ کرائے پندرہ دن لیٹ ہو جائے تو اس کی رکنیت بھی محتل ہو جاتی ہے یہ اتنا اہم ڈاکیمنٹ ہے اور انہوں نے کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کیبنٹ ڈیویزن کو استعمال کر کے پاکستان انفرمیشن کمیشن کو تفصیلات نہ دی گیا اور بلا کر اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ وہ تفصیلات جب دی گئی تو یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے جھوٹ بھونا انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا گوشوارہ جمع کرائیا ہے اس گوشوارے میں نہ ان کی آؤٹ فلوز میں نہ ان کے ان فلوز میں کسی قسم کا ذکر ہے کہ یہ دس کروڑ کے مطابق جو رقم دوزار تیس جون دوزار انیس کے گوشوارے میں جو ان کے پاس ایک ایسٹ آ گیا تھا کیونکہ انہوں نے چاہے تحایف اگر اپنے پاس رکھیں تو جیولری کے ہیڈ کی نیچے شو کرتے گھڑیوں میں بتاتے کہ اتنی مہنگی گھڑیاں میرے پاس آ گئی ہیں اور یا پھر اگر فروخت کر دیئے تھے تو لیکوڈ کیش کی شکل میں شو کرتے اور ان کی خریداری بھی شو کرتے اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ان کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے گوشوارے میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے جو تحایف انہوں نے وصول کی تو میں یہ کہنا سمجھوں گا کہ انہوں نے چار جرم کی ہیں ایک تو سب سے پہلا بنیادی انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا اخلاقی طور پہ اب یہ ایک جھوٹے اور مکار شخص ہیں کیونکہ جو ان کا الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گیا گوشوارہ ہے اس گوشوارے میں جو تحایف انہوں نے وصول کیے جو ان کی آمدن ہوئی جو ان کی احساساجات میں اضافہ ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نیچے ان کا حلف نامہ موجود ہے کہ جو بھی انفرمیشن میں جمع کرائے رہا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ انفرمیشن ٹرو ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے انہوں نے اپنے آئین کی نیچے دیے گئے ایز میمبر قومی اسمبلی جو حلف ہے اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی انہوں نے ایک جھوٹا حلف دیا جھوٹا حلف دینے کے بعد آپ نہ صادق رہتے ہیں نہ آپ امین رہتے ہیں اور پاکستان کے دستور کی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے نیچے آپ قومی اسمبلی کے رکن رہنے کے اہل نہیں ہیں اور نہ ہی آگے انتخابات میں آپ سپریم کورٹ کے دوزار اٹھارہ کے فیصلے کے بعد آپ آئندہ انتخابی عمل کا حصہ بن سکیں گے کیونکہ آپ نے اپنے عوض کی خلاف ورزی کی آپ نے ایک جھوٹا حلف نامہ گوشوارے کے ساتھ جمع کرائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس میں آپ نے تفصیلات چھپانے کی کوشش کی آپ نے ٹیکس چوری کیا سب سے بڑی بات ہے کہ ملک کا وزیر آزم جو ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے جو رہبر ہے قوم کا وہ خود ٹیکس چور نکلا کہ جو تحائف وصول کیے ان تحائف کے عوض جو ٹیکس جمع کرانا تھا کیونکہ اساسوں میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ٹیکس بھی جمع نہیں کرائے گیا لہٰذا عمران نیازی جوٹا ہونے کے بعد پھر ٹیکس چور بھی ثابت ہوا ٹیکس چور کے بعد پھر آپ نے اپنے عوضے کا غلط استعمال کیا میس یوز آف پاور کی میس یوز آف آثورٹی کی کہ تحائف تم پہلے بیچتے تھے بیچ کے اپنی دوست کے پاس اس کی مرضی کی ایویلیویشن دھونس دیتے تھے توشہ خانہ کے اوپر کہتے تھے کہ یہ ایویلیویشن کرو تو وہ تمہارے اختیارات کا نجائز استعمال تھا وہ تم نے کیا اور اس کے بعد پھر تم نے کرپشن کی کیونکہ یہ کرپشن ہے کیونکہ تم اپنا اثر و سقوق استعمال کرنے کے بعد جو چیزیں سرکاری خزانے میں سے یا توشہ خانے میں سے تم حاصل کر رہے ہو وہ تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کر کے کیبنٹ ڈیویجن پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہو کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ موقف اختیار کرے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے بھئی اگر تمہاری گھڑیوں کا ریکارڈ یا بشرا بیگم کی زیورات کا انگوٹیوں کا یا جونری کا ریکارڈ پاکستانی عوام کے سامنے آ جائے گا تو اس میں قومی سلامتی کو کیا خطرہ ہے تو یعنی کہ توشہ خانہ کی چیزیں اگر ملک اور قوم کے سامنے لائے جائیں گی تو امران نیازی کے مطابق قومی سلامتی کو خطرہ ہے تو تم چار گناہوں کے مرتقب ہوئے ایک تم نے جھوٹا حلف اٹھایا تم نے الیکشن کمیشن کے بیچ میں اپنا جمع کرائے ہوئے گوشوارے میں جھوٹ بولا جس کے بعد تم پر آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف اپلائے ہوتی ہے دوسرا تم نے ٹیکس چوری کی جو توفے تہائف تم نے وصول کیے ان کے اگینس جو ٹیکسٹوں میں جمع کرانا چاہیے تھا وہ ٹیکسٹوں میں جمع نہیں کرایا تیسرا اپنے عہدے کا نجائز استعمال کیا میسیوز آف آتھارٹی کی اور چوتھی کرپشن کی اور ہم کیونکہ آج چار اگست دوہزار بائیس ہو گئی ہے اور چار جولائی دوہزار بائیس کو ہم نے اپنا ریفرنس سپیکر قومی اسیمبلی کے پاس جمع کر آیا تھا اور آرٹیکل سکسٹی ٹری ٹو کے نیچے اس کی جو مدت ہے تیس دنوں کے بیچ میں سپیکر قومی اسیمبلی وہ ریفرنس بھیجنے کے پابند ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور آرٹیکل سکسٹی ٹری ٹری کے نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے دن میں اس کا فیصلہ کرے گا نوے دن میں تمہاری طرف سے جمع کرائے گا امران نیازی کے جو جھوٹے گوشوارے ہیں نوے دنوں کے بیچ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کے دستور کے نیچے یہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے یہ فیصلہ کرنے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ پاکستان کا دستور سب سے بڑا ہے سب ادارے دستور پاکستان کے نیچے ہیں تو دستور کے نیچے نوے دن میں یہ فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے اور سیکشن مان تھرٹی سیون الیکشن ایکٹ دوزار ستارہ میں یہ واضح طور پر لکھا ہو ہے کہ اگر کوئی چیز چھپائی جاتی ہے اور غلط کام کیا جاتا ہے تو وہ کرپٹ پریکٹس تصور کی جائے گی یعنی کہ کرپشن تصور کی جائے گی تو میں پاکستانی قوم کے آگے آج ہم یہی میں اور میرے ساتھی اور اکین اسمبلی ہم سب نے یہی مدعہ رکھا سپیکر قومی اسمبلی کے پاس اور اب ہم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ آپ ہماری درخواست کیونکہ وہ مہینے کا وقت مکمل ہو گیا دستور کے نیچے جو ٹائم لائن گیون ہے آج چار اگست دوزار بائیس ہو گئی ہے تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان چار اگست دوزار بائیس سے لے کے نوے دن کے بیچ میں یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے گوشوارے میں جمع کروایا یا نہیں کروایا اور ایک اور عجیب بات جو میں ضرور پاکستانی قوم کے آگے رکھنا چاہوں گا جو بہت اہن ہے اگر آپ ان کا گوشوارہ کھولیں اور گوشوارہ آپ جو یہ ریفرنس ہے اس کے بیچ میں ذرا جائیے گا جہاں پہ تفصیلات موجود ہیں ان تحائیر کی نمبر ون سے شروع کر لیجئے گا جس کے بیچ میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا تفصیلات انہوں نے وصول کی ہیں آپ کو سکرین پہ بھی دکھائیں گے اور میں بھی دکھاؤں گا کہ وزیراعظم بننے کے بات اتنا انہوں نے پچھلے چھاسٹھ سال میں اکٹھا ایک سال میں پیسے عمران نیازی نے نہیں کمائے جتنے عمران نیازی نے وزیراعظم بننے کے دو مہینے کے اندر کمالی اور اپنا پوری قوم کو خودداری کا سبق دینے والا خود نامراد جو ہے وہ آپ کے سامنے نکلا کہ وہ جھوٹا ہے وہ مکار ہے وہ فریدی ہے اور اس کا سارا کچھا چھتھا آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ وزیراعظم ہو کے ڈیکوریشن پیس لے لینا یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ تم وزیراعظم ہو کہتے ہو میں بنی گالا میں اپنے پیسوں سے سارا کچھ کرتا ہوں میرے پاس پیسے ہیں میں اپنے زندگی کے طریقہ کار سارا اپنا خرچہ خود چلاتا ہوں تو پھر تمہیں توشہ خانہ سے ڈیکوریشن پیس لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے ٹیبل میٹ مصورف ٹیبل میٹ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے دیواروں پہ لگانے والی تصویریں بھی نہیں چھوڑی اس کے بعد سب سے بڑھ کے چینک اور پیالیاں ٹی سیٹ مطلب یہ تو ایک عام آدمی بھی جس جو ہوگا اگر اس کو بھی کوئی عوضے پہ ہوگا تو وہ ٹی سیٹ اور پیالیاں تو چھوڑ دے گا یہ کہتا تھا میں صرف لے کر گیا ہوں ایک ڈائری وزیر آزم ہاؤس سے اس نے تو ٹی سیٹ پیالیاں کالین ٹیبل میٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں دس دس روپے کی دس دس ہزار روپے کی پندرہ پندرہ ہزار روپے کی جو ایک عام آدمی بھی چھوڑ دے کہ یار وزیر آزم کے منصف پہ میں فائز ہوں پاکستان کا وزیر آزم ہوں میں یہ دس ہزار کا ٹیبل میٹ لیتا اچھا نہیں لگتا یہ میں پانچ ہزار کی چینک پیالی لیتا اچھا نہیں لگتا انہوں نے ایسی ایسی چیزیں وصول کی ہیں تو میں تو کہوں گا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے بلکہ یہ تو پیٹی تھیف ہیں ہی وہزا پیٹی تھیف رولنگ دا کنٹری کہ پاکستان آپ نے ایک ایسا ڈکلیر صادق امین بنا کے آپ نے پاکستان ایک پیٹی تھیف کے ہاتھ کر دیا جس نے نہ چینک چھوڑی نہ پیالیاں چھوڑی نہ گلدان چھوڑے نہ ٹیبل میٹ چھوڑے نہ کالین چھوڑے چلو کروڑوں کی گھل گھڑیاں تو اپنی جگہ پر یہ اصل چہرہ ہے امران نیازی کا جو پاکستانی قوم کے آگے لانا انتہائی اہم ہے اور یہ میں ریفرنس کی کاپیاں جس تمام تفصیلات پریس میں میڈیا میں ہم نے مہیا کر دیئے اور ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آج جائیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم یہ اپنا ریفرنس جو ہے کیونکہ دستور کے نیچے دی گئی مدت ختم ہو گئی کل اور آج سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام شروع ہوتا ہے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے یہ جمع کروائیں گے اور ہماری استعداہ ہوگی پاکستان کی اداروں سے کہ کم آن پلیز don't protect a petty thief petty thief کو بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں دینی چاہیے اس کو expose کریں پاکستانی قوم کے آگے رکھیں اگر اس وقت نواز شریف اپنے بیٹے سے نا ترخواہ لینے کے جرمے پاکستان کی سپریم کورٹ اس کو disqualify کر دیتی ہے کہ اور کوئی declaration موجود نہیں ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تو آج تو حلف نامی کیا ایک سامنے کھل کے کیس آگئے اور اس وقت گو کہ اس فیصلے پہ نواز شریف صاحب کے فیصلے پہ ہمارے ایز ایز پارٹی کے کارکن بڑے تحفظات ہیں کہ جو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ کام اس سے پہلے ہو گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اور نائب کے پاس نواز شریف کو ناہل کر کے بھیجا گیا تو انصاف کے یہ تقاضے جو ہیں یہ قانون کی کتابوں میں جب بھی دکھے جائیں گے تو آئین اور دستور کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اور قانون اور دستور کے آنے والے وقت میں طالب علم بڑے تجرب کی نگاہ سے ان تمام فیصلوں کو پڑھیں گے لیکن میں آج یہی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی اور اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں آئین اور قانون کی بالا دستی کو تھام کے رکھنا ہوگا بہت شکریہ مطلق سام یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی چھوٹی چیزیں یہ تو قانون جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس کو وہ گفت ملا ہے وہ بان کٹ پے کر کے لیے سکتے ہیں یہ بڑی بنات کے بھائی ہمیں بھی لیتے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ بھی اور اس میں کیونکہ آپ وکیل ہیں اور بڑے سپائے کے وکیل ہیں اس لئے آپ سکتے کر رہا ہوں سرٹیفکیٹ آیا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حلب نہیں ہے سرٹیفکیٹ جو آپ دیتے ہیں میں اس لئے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں جو اس خادق وہ نہیں ہو اس کا کیا مطلب ہے اور آپ کو دے اس میں کیا پرک ہے اس کی براہ کریں کیونکہ یہ سب سے بڑی بیٹیشت ہے دیکھئے یہ جو تشریح ہے یہ فواد چودری کی دکشنری کی تشریح ہے ایک ہے بلیک لار دکشنری ایک ہے فواد چودری دکشنری تو یہ فواد چودری دکشنری جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے فائدے کے لیے اس کو استعبال کیا جاتا ہے لیکن آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش دی سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک حلقی دے رہے ہیں اور یہاں پر تو آپ سرٹیفکیٹ سے میں نے آپ کو آگے کی چیزیں دکھا دی سولم دیکلیریشن ہیں وہ وعدہ کر رہے ہیں سولم دیکلیریشن کا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں I solemnly promise to tell the truth یعنی کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں سولم کا مطلب یہ ہے فواد چودری صاحب جو بھی برضی تشریح کر لیں ان کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا اور دوسرا سوال کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار تو یہ تھا ہم تو ریاست مدینہ کی بات نہیں کرتے تھے اور ریاست مدینہ میں آپ ہی ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے سنایا کرتے تھے اور وہاں پہ کہتے تھے کہ خزانے میں سے جب تنخواہ سے زیادہ رقم لے لی تو کیا کیا گیا اوہ بھائی آپ نے تو پاکستان کے ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑے آپ نے پرچ پیالیاں نہیں چھوڑی اس ملک اور قوم کی آپ اگر ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو پھر آپ کے لیے ہی غیر اخلا کی ہی غیر اخلا کی دیکھئے جہاں تک ممنوعہ فنڈنگ کا سوال ہے تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اب ملتیف خوصہ صاحب اپنی جماعت کو نفی کریں گے اگر جو میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں ان کے کیا معاملات ہیں پیپلز پارٹی سے نراض ہیں مجھے نہیں پتہ اب اتداز صاحب کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میرے سینئر بھی ہیں قابلہ طرح میں لیکن سیاسی طور پر آپ کو پتہ ان کی صورتحال کیا ہے لیکن جہاں تک اس چیز کا سوال ہے ممنوعہ فنڈنگ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ممنوعہ فنڈنگ میں میں پیپلز پارٹی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن مسلم دیگنون کی کوئی فورن فنڈنگ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فورن فنڈنگ کے اوپر پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے یا پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو دو ہزار دو کا ہے اس کے بیچ میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں لیکن کہ آپ فورن ایڈنگ پارٹی جو بہیں فورن فنڈنگ پارٹی اس کے اوپر بین ہے اس کے لئے وہ چیزیں لیکن جو لوکلی طور پر آپ کے جو گوشواریں اس کے بیچ میں اگر آپ کی انٹریز جو ہیں اس کا سلسلہ اور ہے اس کے اوپر یہ اس طرح کی سزا جزا کا نظام نہیں ہے جو کہ عمران نے جس طرح کے باہر سے ایڈ لے کے فورن ایڈنگ پارٹی ہے طریقے سا وہ والا صورتحال اور ہے باقی سیاسی جمعاتوں کا مبداہ ہو رہا ہے پنڈی میں ایک میں آپ کو پنڈی کی گھڑیوں کا تو نہیں پتا مجھے ایک سونے کے لوتے کا پتا وہ ایک موصول ہے ان کو سکھ یادریوں نے ایک سونے کا لوتا دیا تھا وہ میری وہ لوتا اصلی سی ہے ان اگلی گال سونے وہ سونے کا لوتا جو دیا گیا وہ موصول نے چپ کر کے گھڑچ کر لیا بعد میں جب ان کی پیچھے توشہ خانہ والے چڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمیں پتا لگا ہے سونے کا لوتا دیا گیا ہے تو انہوں نے توشہ خانہ میں ایک لوئے کے لوٹے کے اوپر سونے کا پانی چڑھوا کے دے دیا یہ بھی ایک کیس ہے جس کی تفصیلات آنے والے کہہ دیں ابھی تو میں نے کہا کہ اپیسوڈ 1 شروع ہوئی ہے بھی پھر اپیسوڈ 2 ہے اپیس نمبر 3,4,5 اس صادق اور امین نے جتنے پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں اور اس کے ساتھی انہیں جھوٹ بولے ہیں میرے خیال سے وقت آگیا کہ پاکستانی قوم کے آگے تمام جو حقائق ہیں وہ رکھنے چاہیے بہت شکریہ